کہ نون لیگ کو یہ چیلنج قبول ہے یا نہیں ہے تو میں نے تو کہا نا کہ مجھے تو جو ان کی اکنومنگ ٹیم ہے اس کے ساتھ بلکل تیار ہیں وہ حفیش شیخ صاحب بھی آجیں اور دکٹر وقار وصود بھی آجیں اور ہم تینوں بیٹھ جائیں گے نا نا تین نہیں ہیں بے شک آپ میرا جو انڈرسٹیننگ ہے اس کی وہ یہ ہے کہ ساٹھ پروگرامز کرنے ہیں یعنی ہر چینل پر جا کے آپ آٹھ بجے میرے پاس ہیں یعنی میرے پاس آپ اور حمادہ در بیٹھ جائیں گے کہیں اسد عمر صاحب اور مفتہ اسماعیل صاحب بیٹھ جائیں گے شاید کہیں زبیر صاحب اور اسد عمر صاحب بھی بیٹھ جائیں اس کا بھی کوئی شک ہو سکتا ہے اس طرح کی امید بھی ہو سکتی ہے مجھے کوئی پرابلم نہیں تو آپ کو کیوں اتنے عرصے سے زبیر صاحب آپ اور اسد عمر صاحب ایک پروگرام میں نہیں نظر آئے اگر آپ کو پرابلم نہیں ہے تو اس لیے نہیں نظرائق مشکل ہے جواب لیکن میں آپ کو بتا دے تو یہ کچھ فیملی کا تھوڑا سا ایشو ہے اس حوالے سے کہ ظاہر سے بات ہے ہم دو مختلف پولٹیکل پارٹیز میں ہیں اور اپنے اپنے انداز میں بھرپور انداز سے حصہ بھی لیتے ہیں اور تنقید بھی کرتے ہیں ایک دوسرے کی ایک نومک پولیسیز اور پولٹیکل گاورننس اور آپ کو پتہ ہے پھر وہ کھل کے وہ بھی کرتے ہیں کھل کے میں بھی کھل کے کرتا ہوں تو میرا خیالہ اس وہ بھی ایکسپٹ کرنا کسی بھی فیملی کے لیے تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے لیکن انہوں نے ایک شروع پہ دوہزار تیرہ کے بعد کیے تھے تو میرا خیالہ کچھ ہماری فیملی میں اور اچھی ایڈوائز دی یار خدا کے لیے ہمیں اس سے تو بچا لے کے ایک دوسرے کے ساتھ پیٹ سو مسلم لیگ چھوڑے چلے وہ ہو گیا فیملی نے کہا آپ نے روک دیا سو مسلم لیگ نون کو چیلنج قبول ہے حکومت کا زبیر صاحب سوڑا شکریہ سوڑا شکریہ